اسلام علیکم گون موننگ ابھی وان کیسے ہیں ہم سب آئی ہو پا سب چیک ٹاک ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حیث و ایمان میں رکھیں اور مجھے اپنے دعاوں میں یاد رکھا کریں دل کی گہرائیوں سے دعا ہے کہ خوبصورت زندگی ہمیشہ آپ کا نصیب ہے اللہ تعالیٰ ہر قسم کی مشکلات پریشانیوں سے آپ کو بچائے اور ہر بیماری سے محفوظ رکھیں آمین سوم آمین جی تو جو نیو ہے میرے چینل پر سب سے پہلے وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پیس کر دیں تاکہ میری آنے والی ویڈیو کا ہر نوٹیفیشن آپ تک پہنچ جائے جی گھائیز آج کا جو بلوگ ہے میری روٹین پر ہے کہ میں کیسے تھی بیبیز کے ساتھ تمام کام منیج کرتی ہوں اور میں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اپنی صبحوں سے لنچ ٹپ کی روٹین ٹیکی میری روٹین کی زیادہ ٹپ ہے اور میں کیسے منیج کرتی ہوں آپ ضرور دیکھئے گا میں سے ساتھ رہی ہے صحیح جائے گا مجھے کومنٹ کیجئے گا جہاں آپ کو لگے کہ میں اس سے بہتر اور ایزی سے میں منیج کر سکتی ہوں جی گھائیز اب میں کیچن میں آگئی ہوں اور بچوں کے فیڈر تھیار کر رہی ہوں صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے انہیں فیڈر دینے ہوتی ہیں میرے سے پہلے ہی موصلی آواز اٹھ جاتی ہیں یہ خود ہی انہیں دے دیتے ہیں کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ انہوں نے نہ دیا ہو پھر میں اٹھ کے دے دیتے ہوں تاکہ نورہینجل جی سے بنا فیڈنش کرے اور سکول کے لئے اس کو ریڈی کروں اور صبح اٹھتے ہی میں نے دو سے تین گلاس نیم کرم پانی کے پینے ہوتی ہیں ایک تو اسے ٹھیک رہتا ہے اور بہلی بھی کم ہوتی ہے یہ سب سے مین وجہ ہے پینے کا اور یہ پانی مانگ رہا تھا میں نے اسے منع بھی کیا یہ دیکھیں گرم اسے لگا اور اب گرا رہا ہے جی تو گائز آج پریکفاس باہر سے آیا حلوہ پوری چینے اور پٹھورا میں پوری کم شوک سے کھاتی ہوں اس لیے بیس پھر میرے لئے پٹھورا لے آئے رات یہ مجھے کہہ رہے تھے میں صبح حلوہ پوری لے کے آؤں گا جلدی اٹھ جانا تو مجھے بڑی ہنسی آئی کیونکہ دو سے تین دن پہلے بھی یہ لینے جا رہے تھے تو جاتے جاتے میرا اور ان کا جگڑا ہو گیا سارا پراغرم جس میں سو گیا اور پھر ہمیں چائے کے ساتھ ہی ہلکا پھلکا کچھ کھانا پڑا اس لیے میں ہنس رہی تھی کہ صبح بھی مجھے ویسا ہی ناشتہ نا کروا دینا جی تو میں نے اپنا بڑی فاس فینش کر لیا ہے اور میں محمد علی کو بڑی فاس کروا رہی ہوں بہت مشکل ہو جاتا ہے بچوں کا کھلانا بہت ٹرکس مکلیف ٹرکس سے انہیں کھلانا پڑتا ہے کبھی موبائل دیکھے کبھی پوائنٹس اور کبھی کارٹون ٹی وی پہ کبھی کچھ اور کبھی کچھ جی گائز ہمیں بڑی فاس کر کے چھت پہ جا رہی ہوں لانٹری کے لیے بڑی فاس کے دوران بھی میرا مائنڈ اس طرف ہی تھا کب میرا بڑی فاس فینش ہو میں جلدی سے جاؤں اور دیکھوں کتنے کپنے ہیں اور انہیں سٹارٹ کروں واش کرنا جی تو میں نے سٹارٹ کر دیا ہے اور دیکھیں موسم بھی اچھا ہے صبح تک کی من نو بجے کا ٹائم ہے نا زیادہ دھوپ ہے اور ہلکیل کی ہوا پیچھا رہی ہے سمر میں میں اس سے بھی جلدی اٹھتے ہی تاکہ دھوپ سے نکلنے سے پہلے پہلے گرمی ہونے سے پہلے پہلے میں واش کر لیتی ہوں اور سمر میں تو میں دوپہ کا لنچ تیار کرنے کے بعد ایزی ہو کے پھر آتی ہوں اور تاکہ دھوپ بھی مل جائے اور میں اپنے کام بھی کرنوں آپ کو پتا ہے وینڈرز میں کتنا دل کرتا ہے دھوم میں بیٹھیں اور یہ ہماری لئے فائدہ ہے فائدہ بھی ہے یہ اور لازمی بیٹھنا چاہیے دھوم میں جی یہ دیکھیں کیسے ڈابلز ہل رہے ہیں میں ہوا چال رہی ہے سہا سر میں موسمین جوائے گا رہی ہوں سہا سر میں اپنا کام فینش کر رہی ہوں پہلے تو میں کپڑے ماسی سے ہی بوش کرواتی تھی ماسی اکثر کپڑوں کے کلر کسی شرپ کا وائٹ کو کوئی نہ کلر لگ جاتا تھا اور ماسی کے پاس ہی خڑے رہنا پڑتا تھا کہ ماسی کپڑے گندے نہ بوش کریں میرے بہت زیادہ کام بھی رکھ جاتے تھے اور جب کبھی ایسے ہوا کہ ماسی کو چھوڑ کے میں ہم نے کسی اور کام میں بیزی ہو گئی تو اسی دن کپڑے گھاراب ہو جاتے تھے پھر میں نے اور ہمی نے ڈیسائیڈ کیا کہ اس ٹینشن کو ہم ختم ہی کریں میں خود ہی واش کر لیا کروں اور اب میں سیٹسفائی بھی ہوتی ہوں اپنے کپڑے خود ہی واش کر کے جی دیکھیں آپ سے باتیں کرتے کرتے میں نے کتنے زیادہ واش بھی کرتا کافی زیادہ واش ہو گئے ہیں جی دو گائج میں افری ہو گئی ہوں اور اب میں نے چڑھ رہی ہوں مومن بہت دن رو رہا ہے اسے دیکھوں اسے کچھ کلا ہوں اور اب میں کچھ میں آتا دیکھیں کچھ کیسے بڑا ہے اپنے بطن یہ بریک پاس کے میں سنگھ میں رکھ گئی تھی میں نے کہا کہ میں رنپی کا کام ختم کروں اور پھرے زیلی کچھن کو دیکھوں یہ اور یہ چکم واش ہونے کے لیے رکھ دیا ہے اور میں اسے واش کروں گے شکین گھریں شادی سے پہلے میں نے کبھی چکم نہیں واش کیا تھا بس اہمی نکھ رہے اور بعد میں خود ہی انسان کے دارے ہر کام بندہ کرنے لگ چاہتا ہے اور یہ میں نے ڈال بنانی ہے چکن ڈال بنانا ہے چنے کی ڈال اور مصور کی ڈال اسے میں نے اچھی سے ساف کر لیا اور اس کو میں بوائل ہونے کے لیے رکھ دوں گی جی تو گھائی اسے میں نے بوائل ہونے کے لیے رکھ دیا ہے اب یہ بوائل ہوتی رہے گی اور میں اب اپنا آٹا گون میں لگیں ہوں اکثر ہی پتہ نہیں کیوں موت لیم اسے آٹا ٹھیک سے بندہ نہیں جاتا ہے اس میں گپلیاں سی بھن جاتی ہیں میں نے اب پتہ کیا کرتی ہوں کہ میں اس میں پانی ڈال کے اچھے سے اس کو گلا کر لیتی ہوں پانی میں جی ایسے اور یہ نرم ہوتا رہے گا میں نے اب اس کو گوننا نہیں ہے اب اس کو صحیح بات چھوڑ دوں گی اس سے میں جی میں اس کو اب ڈام کے رکھ دیا ہے اور ہم نے چکن کا مسائلہ بنانے کے لیے اس کی تیاری کیا ہے یہ پیار اور دھرک میں آپ کو بتایا تھا کہ میں ایسے ہی بھرید کارتی ہوں اس کا اچھا ٹیس بنتا ہے اور یہ ہری مچھے آٹا ٹھیک اس کا میں گرینڈ کر لیا ہے یہ دیکھیں میں نے اس سے زیادہ بھرید نہیں کیا خود ہی چھوڑے چھوڑے پیس رہنے دینے ہیں اس سے اچھا ٹیس بنتا ہے موسیقا 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 مریف결 مرکroc اور مرکس میں نےены جیزیرہ اور مسئلہ وغیرہ ڈال کے میں اچھے سے میش کر رہی ہوں چکن کو تاکہ میں اس میں دال ایڈ کروں دونوں اپس میں مکس ہو جائے ایزا حریم بہت اچھا ٹیپ بنتا ہے آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا دال بھی اچھے سے گھل گئی ہے دیکھیں کتنی سوفٹ ہو گئی ہے ہم نے اسے چکن میں اٹھ میں نے کر دیا ہے ہم نے اسے اچھے سے پکا لوں گی اور بعد میں اس میں میں ہری میر چیٹ کر دوں گی دیتی سا ٹیسٹ آتا ہے بہت اس کی بنتی ہے جی تو گائے یہ ہی تھا میراج کا ویلوگ یہ ہی تھی میری تھوڑی سی روٹین لیکن جب ہم ہر چیز کو منیج کرنا سیکھ لیں تو یقین کریں ہر کام آسان لگتا ہے تو یہاں پہ میں کر رہی ہوں اپنے ویڈیو کوئن ای گھو آپ کو بہت زیادہ موٹیویشن ملی گی میری اس ویڈیو کو دیکھ کے اور بار انشاءاللہ ملوں گی ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت زیادہ کیا رکھے گا اور مجھے دووں میں یار رکھے گا تینکیو سو مچ فر واشنگ بھائی تک کیار اللہ حافظ فر چینل سبسکرائب کرنا مت بولیے گا اللہ حافظ